بلکل اللہ کے حاصرہ پہ تو ہے اللہ کے حاصرہ پہ ہے مگر آنے سے بھائی یہ بتائیں کہ پاکستان ہوسٹ کر رہا ہے اس میں اس میں ٹرکیٹ کا لوگو بھی نہیں لگاوا ہے اس کے بعد میچ ریفری جو ہیں سرینات وہ بھی ان کے وہاں پر ریفری بنے ہوئے ہیں اس کے بعد سٹاف کا آپ نے بتایا ہے دوستوں سے زائد سٹاف بھی ہیں وہاں پر تو یہ منمانی ساری ان کی طرح سے چل رہی ہے تو ہم کس لیے آئے ہیں اس ٹوڈرم میں بارٹس پیٹ کرنے کے لیے تالیہ پار لے کے لیے دیکھیں یہ سٹانس آپ کو بہت پہلے لینا چاہتا ہے آپ نے پہلے کہا کہ نجم سیٹی صاحب نے پہلے کہا کہ ہم جائیں گے نہیں ہم کھلیں گے نہیں ہمارا ہبریٹ مارڈل ایک تصریم ہو گیا مگر وینیو آپ ڈیسائیڈ نہیں کر سکے پھر ورلڈ کپ میں آپ نے اتنی جلدی میں آمی بھر دی کہ نہ آپ کا کوئی سکورٹی وقت وہاں پہ گیا نہ آپ کی کوئی گرانٹی لی گئی ہمارے وزیر خارجہ گئے تھے تو ان کے وزیر خارجہ نے ایک پرس کرس کر دی تھی ان کو کوئی سپیشل سکورٹی دی جائے گی تو ان کو ایسے ہی ٹریٹ کیا جائے گا جیسے باقی ڈیگموں کو ٹریٹ کیا جائے گا جب انڈیا کا روائیہ اتنا ہے تو آپ کو بھی چھوڑی جان ڈالی چاہیے آپ کو کٹر ورڈ کو جان ڈالی چاہیے ایٹلیس اگر آپ نے جانا ہے آپ وینیو پہ جائیں آپ گجران پہ ہاتھ ہاتھ ہلا رہے تھے ہم تو اس طرح ہاتھ ہلا رہے تھے جس طرح کوئی پریزیڈنٹ جو ہے نا اس ملک سے ہے وہ اس ملک کا پریزیڈنٹ اس کے ساتھ ازاری ایک جائتی کر رہے ہیں ہاں آپ ہاتھ پہ ہاتھ لڑا رہے ہیں اور دوسری طرف آپ دیکھیں کہ اگر ہمارے پلیئر انڈیا پلیئر سے ہاتھ ملاتے ہیں تو ان کو اتنی تقلیف ہو جیے گھوٹم گمبر نے آج جھوٹ کا پورا پلندے کی ایک پریس پرفرس گر ڈالی کل جب گھوٹم گمبر سٹیڈیم سے باہت جا رہے تھے تو کولی کولی کی آوازیں لگی تو انہوں نے ایک اشارہ کیا جو میں یہاں بتانا نہیں چاہتا وہ آپ نے دیکھ لیے گا سوشل میڈیا پہ جب بہت زیادہ ٹرول ہو گئے بہت زیادہ بیزت ہو گئے تو آج انڈیا جنرلسٹ کو آٹھ در وہاں پاکستانی جنرلسٹ بھی تھے تو وہاں پہ انہوں نے موقف رکھا جی کہ چونکہ وہاں پہ ہندوستان مردعباد اور کشمیر کے نعرے لگ رہے تھے اور ایسا سن کے تو میں چک نہیں رہ سکا اور اس لیے میں نے اشارہ کر دیا حالانکہ نہ تو کوئی ہندوستان کے مردعباد کے نعرے لگے نہ وہاں پہ کشمیر کا ذکر ہوا وہاں پہ صرف کولی کولی کے نعرے لگ رہے تھے جو ان سے برداشت نہیں ہوئے اور اس مدے کو لے کے انہوں نے جو ہے نا پورا ایک ٹرس کانفرنس کر دی کہ جی اب سیاست کو جو ہے وہاں پہ بیچ میں لے کے آگے تو میرے حال میں ہندوستان کے سیاست دان پاکستان کے سیاست دان کرکٹ میں بھی جو بندہ ہزتا ہے تو وہ کشمیر کو مسئلی کو بیچ میں لے گیا جاتا ہے میرے حال میں یہ اب اب دیکھنا پڑے گا کہ پاکستان کی پرکورٹ کیا کرتا ہے کیونکہ اب جو ہندوستان کہتا ہے وہ آنکھیں بند کر کے سن لیتے ہیں اور پھر نتیجہ ہی نگزتا ہے چونکہ اب ٹرمیٹ جو ہے وہ میڈل میں پہنچ گیا ہے اب آپ کچھ نہیں کر سکتے اب جو کچھ کرنا ہے وہ جے شاہ نے کرنا ہے وہ اے سی سی نے کرنا ہے تو انہوں نے آپ کو ایک آفشن دے دیا ہے وہ آپ کو وہاں پہ جانا پڑے گا تھا کیا کیا تھا کہ ایڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ یہ پاکستان انڈیا کی ریولری ہے اور یہ ہاتھ ملائے جا رہے ہیں یہ حسی مزاک ہو رہا ہے وہ بھائی وہ چاہ کے آ رہے ہیں مجھے بتا دیں کہ بھلے ایک دوسرے کو مارے ہیں وہ صحیح تھا شاہد افریدی جب ان کو ریکشن دیا تھا وہ صحیح تھا اس ٹائم پر وہ بلکل صحیح ریکشن تھا لالا مجھے یاد ہے شاہد افریدی ان کو اورنگ زیب آپ نے بھی دیکھا ہوگا یہ جو ایک کتر میں لیگ ہوئی تھی ش جس طرح اکڑے ہوئے تھے جس طرح مطلب کہ وہ کوئی پریزیڈنٹ ای امریکہ کے تو انہوں نے یو ایس پہ پھر کٹا بھی تو ہے نا پکڑے گئے ساں آج کے اندر تو یہ ٹھیکا آج چوٹ جو ہے نا یہ ہونا چاہیے اور سب میں ہوتا ہے ہر بندے کی ایک پرسنیٹی ہے میری بات سو نہیں اس سے پہلے کہ ہم ان کو واپس تھو کریں یہ محمد وسیم صاحب نے بھی ایک پوائنٹ آف یو نکالا تھا محمد وسیم صاحب جو کہ یہاں پہ جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ چیف سل میں بیٹھ کر کہا جی کہ یہ ہاتھ نہیں ملانے چاہیے یہ کیسی بات ہے اگریشن ہونا چاہیے اس پورٹسمنز آپ شیئر کر رہے ہیں ڈریس روم بھی شیئر کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر جا کے ایک دوسرے سنیل گواسکر ہو گئے ہیں اور روان گواسکر جتنی بھی عزر ہو دین جتنی بھی آتے ہیں سارے یہ آپس پر ملتے جدد ہے جب میچ ہوتا تو میچ پر فوکس ہوئی آتے ہیں تو وہ یہ چیز ہوتی ہے مگر اس میں آپ کو غلط معنی لینے کے اور سلیجنگ کرنے کی یہ چیزیں یہ سوٹ نہیں کرتی ہیں میرے خواہد میں